السلام علیکم وآلیکم السلام حضرت اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خیر اور بڑکتیں بتا فرمائیں آمین مجھے آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ نے بتایا تھا یا عبدی علی جاوی بن خیر یا عبدیوں کا عمل 36 دیز کا تو وہ تین چلے جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں تقریباً 108 دن کا عمل ہو چکا تھا تو وہ پورا ہو گیا ہے تو ابھی اور کوئی فردر یہ امیگریشن اور ویزا کے سلسلے میں تو اور کوئی فردر ابھی نیوز نہیں آئی ہے میری وائف کے سلسلے میں تو آپ سے مزید اور احرمائی چاہتے ہیں سلسلے میں اور دعاوں کی بھی خصوصی ترخواست بھی کرتے ہیں انشاءاللہ اور دوسرا یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ خضا نماز ایسا اگر زہر پڑھتے پڑھتے اثر کا وقت ہو جائے پڑھتے پڑھتے عشاء کا وقت شروع ہو جائے یا پڑھتے پڑھتے سورج نکلنے لگے کوئی نماز پڑھتے پہ دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس نماز کو پھر پھر سے قضا پڑھنی پڑھے گی یا وہی کاؤنٹ ہو جائے گی یہ بھی اس میں رہنمائی آپ چاہیے تھیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے دو سوال کیے بہت اچھے کی ہیں اور سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ اللہ تبارک وطر آپ کی دعاوں کو ہماری حق میں قبول و مذہور فرمائے اور برکت عطا فرمائے جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اب یہ ہے کہ وہ آپ کے تین چیلے پوری ہو گئے ہیں ایک سو آٹھ دن غالبا مکمل کر لی ہیں اب آپ ایسا کریں یا مقیتو آج ہی میں نے کشکولِ معرفت میں اس پر گفتگو کی ہے اب آپ کو کوئی بھی اٹکاوا کام کوئی بھی دلی مراد اور کوئی بھی مقصد ہے اس کے اندر بھرپور کامیابی ہوتی ہے تو یا مقیتو آپ جئے پانسو پچاس مرتبہ یہ اللہ کی اس نام کا عدد ہے تو فائیو ہنڈر اور ففٹی ٹائم آپ نے یا مقیتو پڑھنا ہے اول آخی گیار مرتبہ دروشیف یہ پڑھ کے آپ نے اپنے بدن پر دم کرنا ہے اور ایک پانی کے کٹورے خالی کٹورے پر دم کرنا ہے اور پھر اس پر پانی ڈال کے وہ پینا ہے اور تصور یہ رکھنا ہے کہ ہماری امیگریشن کے حوالے سے جو وائف کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے اس نیہ سے آپ نے یہ رضانہ کرنا ہے وائف خود بھی یہ عمل کر سکتی ہیں تو فورٹی ونڈیز آپ نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اچھی خبر آ جائے گی ابھی بھی نو نیوز ایز گوڈ نیوز کیا کہ کوئی نیوز نہیں ہے امیگریشن کی طرف سے یہ بھی انشاءاللہ گوڈ نیوز ہے اب اگر یہ عمل شروع کر دیں گے تو گوڈ نیوز بھی آپ کو آ جائے گی اور کامیابی ہوگی باقی یہ آپ نے دوسرا جو نماز کے حوالے سے سوال کیا ہے اس میں ایسا ہے کہ جب ایک نماز پڑھتے ہوئے دوسری نماز کا وقت ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ وہ دوسری نماز کا وقت ہونے پہ کوئی ایسا وقت آ گیا ہے کہ جس سے جو ہے وہ یعنی مقروح وقت آ گیا ہے اس صورت پہ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی نماز باطل ہو جائے گی مضوع فجر کی نماز ہے آپ نے فجر کی نماز پڑھنا شروع کی یہاں تک کہ وہ مقروح وقت آ گیا یعنی وہ طلوع شمس جی ہے وہ شروع ہو گیا یعنی طلوع شمس یا اسی طرح زوال شمس ہو گیا یعنی غروب شمس ہو گیا اس دوران میں تو نماز آپ کی باطل ہو گئی لیکن اگر ایسی نماز ہے کہ اس کے بعد اگلا جو وقت آ ہے وہ ایسا کوئی مقروح وقت نہیں ہے زور کی نماز آپ پڑھ رہے تھے اور اثر کی نماز داخل ہو گئی اس صورت میں یہ ہو گا کہ آپ کی یہ زور کی نماز ادا نماز نہیں کہلائے گی یہ قضا نماز ہو گی کیونکہ اثر کے وقت میں کمپلیٹ ہو رہی ہے لہذا گوہ ہے کہ آپ کی زور کی نماز قضا طریقے پر ادا ہوئی ہے یعنی وہ اپنے وقت میں ادا نہیں ہوئی یہ اس کا ہوگا بلکل اسی طریقے سے لیکن یہ کہ اگر کوئی مقروح وقت شروع ہو گیا تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی لہذا وہ آپ کو جو ہے وہ مقروح وقت گزر جائے اب آپ کو جو ہے قضا وہ نماز پڑھنی پڑے گی لیکن اس کے لئے استثناء ایک نماز کا ہے اگر اسی دن کی اثر کی نماز ہے اسی دن کی اگر اثر کی نماز ہے وہ آپ نے اتنی ڈیلے کر دی کہ غروب کا وقت ہو گیا اور آپ نے شروع کی اس دوران میں غروب کا وقت ہو گیا یا غروب کا ہوا تو اب آپ نے شروع کی تو یہ غروب شمس مقروح وقت ہے لیکن اسی دن کی اثر اگر ہے تو وہ اگر آپ نے پڑھ لی تو وہ جو ہے وہ ادا ہوگی وہ قضا نہیں ہوگی اس کے پڑھنے کا آپ کو اپشن ہے پھر جب پڑھ لی اس کے بعد جو ہے غروب مکمل ہوا اب آپ جو ہے مغرب کی نماز اپنی پڑھ لیں تو یہ وہ تفصیلیں اس کو سمجھ لیں کہ اگر اگلا مقروح وقت نہیں ہے تو آپ کی نماز قضا اس صورت میں ادا ہو جائے گی اور اگر مقروح وقت آ گیا تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی پھر آپ مقروح وقت گزرنے کا انتظار کریں اور پھر جو ہے اس وقت میں اس نماز کی قضا کریں گے